ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کاکت پارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پائپلائن مخالف مظاہرے آنٹیاریو میں پولسٹ ایکشن دس کے قریب مظاہرین گرفتار ہامیوں نے گرفتاری کے جواب میں ایک اور مقام پر مظاہرہ شروع کر دیا ٹورنٹو میں ڈاؤنز ریو میں چاکو کے وار سے ایک خاتون حالات جبکہ دو افراز سخمی ہو گئے ہیں اینڈیو شیئر کی ٹروڈو پر تنقید کہتے ہیں ٹرینوں کی بندش کے حوالے سے ٹروڈو نے کمزور قیادت کا مظاہرہ کیا کینیڈین بورڈر سرویسز ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیاریو حکومت کی نئے لائسنس پلیٹس کو پڑھنے میں کسی خسم کی کوئی دشوار نہیں ہے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار بننے کے خواہش مندوں کے درمیان دس ماں مباسہ ہونے جا رہا ہے برنی سینڈرز کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے روس اور ایران شام میں شہری علاقوں پر کاروائی سے گریز کریں امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ شام میں برسوں سے جاری بہران کا حل فوج کشی نہیں بلکہ سیاسی ہونا چاہیے اور اب یہ بہران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے جرمنی کے سوبے ہیکس میں کارنیول فریٹ کے دوران ایک شخص نے کار حجوم پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں تیس افراد زخمی ہو گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دورے کے موقع پر بھارتی پولس اور انتہا پسند ہندوؤں کے مسلمانوں پر بدترین تشدد کے نتیجے میں سات افراد جا بہاک ہو گئے اونٹریو سے خبر شامل کر لیتے ہیں اونٹریو پروینچل پولس کی جانب سے بیلیویل کے قریب ریل لائن بلوک کرنے والے دس کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر فرد جنم آئی کی گئی ہے اونٹریو پروینچل پولس کی جانب سے بیلیویل کے قریب ریل لائن بلوک کرنے والے دس کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر فرد جنم آئی کی گئی ہے ٹائنڈ اینڈگا کے محاکس کی جانب سے مظاہرین کے سبب دو ہفتوں سے مسافر اور مال بردار ٹرینوں کی سروس موتل تھی جو بریٹش کولمبیا میں پائپ لائن منصوبے کی مخالفت کر رہے تھے اس سے قبل پولس اور سی این کی جانب سے مظاہرین کو وارننگ دی گئی تھی جس کے چند گھنٹوں بعد پولس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کیا پولس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں مشروع طور پر رہا کر دیا گیا ہے بات ازاں جب پہلی ٹرین ٹریک سے گجری تو مظاہرین نے پٹریوں کے قریب جمع ہو کر ٹائروں کو آگ لگائی دوسری جانب مقامی افراد کی جانب سے کیلنڈونیا کے قریب ہائی وے سکس کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے گو ٹرین سرویس متاثر ہوئی اور مسافر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوئی او پی پی کے ایک افسر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ مظاہرہ گرفتار مظاہرین سے ازار ایک جہتی کے لیے کیا جا رہا ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں چاکو کے حملے میں ایک خاتون موقع پر ہی حلاک ہو گئی پیرامیڈکس نے ایک خاتون اور ایک مرد کو اسپتال متقل کیا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو میں ڈاؤنز ویو میں چاکو کے بار سے ایک خاتون حلاک جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پیرامیڈکس کو ڈفرین سٹریٹ سے واقعی اطلاع موصول ہوئی چاکو کے حملے میں ایک خاتون موقع پر ہی حلاک ہو گئی پیرامیڈکس نے ایک خاتون اور ایک مرد کو اسپتال متقل کیا ایک آدمی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پولیس کے کہنا ہے کہ مسکورہ شخص سڑک پر پڑا ہوا تھا جو ممکنہ طور پر حملہ آور ہو سکتا ہے پولیس کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ جائے وقوع سے ہتیار برامت کر لیا ہے جبکہ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں خبر شامل کرتے ہیں آنکو بتایا ہے سی پی سی کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران جسٹن ٹروڈو کی کمزوری نے پورے کینیڈا کے کاروباری اداروں کو ایک واضح پیغام بیجا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی گنزویٹیو فاتح کے سبکدوش ہونے والے رہنمائے انڈیو شیئر نے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو پر تمنائے کہ شعبی کی سرمایہ کاری کو روکنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ آئل سینڈز کی ترقی کے مخالفین سے نمٹنے میں ان کی کمزوری اور خوف کے سبب ہونے والی تاخیر کے نتیجے میں ٹیک پینیٹیئر منصوبہ ختم ہو گیا ہے ٹروڈو سے ملاقات کے بعد انڈیو شیئر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرینوں کی بندش کے حوالے سے ٹروڈو نے کمزور قیادت کا مظاہرہ کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ سیاسی بدامنی کے نتیجے میں وینکور میں واقعی ٹیک ریسورسز کمپنی نے شمالی البرٹا میں بڑے پیمانے پر تیل کی کوئوں کی تعمیر کے لیے اپنی درخواست واپس لے لی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران جسین ٹروڈو کی کمزوری نے پورے کینیڈا کے کاروباری داروں کو اکمازے پیغام بھیجا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا عدالتی حکمات نافذ نہیں کیے جائیں گے اور یہ کہ بڑے منصوبے تعمیر نہیں ہو سکتے ہیں سی پی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ ناکبندی پورے کینیڈا میں دوسرے منصوبے کے خلاف مظاہروں کی ایک رہرسل ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر آزم اعتجاج کو روکنے کے لیے سخت ٹیک چلنے قبل اس کے کہ مظاہرین پورے کینیڈا کی معیشت کو بند کر دیں آنگے پڑھتے ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سی بی ایسے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ نئی لائسنس پلیٹس کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تاہم اگر لائسنس پلیٹس ریڈر کے ذریعے اگر کوئی پلیٹس پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اسے افسر کی جانب سے پڑھا جاتا ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈین بارڈر سروسز ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیریہ حکومت کی نئی لائسنس پلیٹس کو پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہے میریہ ریپورٹس کے مطابق سی بی ایسے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹومیٹڈ ریڈرز جو زمینی سرط پار کرنے کے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں دشواری پیش آ رہی ہے تاہم سی بی ایس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ نمبر پلیٹوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے گزشتہ ہفتے فورڈ حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ رات کے اوقات میں پلیٹوں کو آسانی سے نہیں پڑھا جا سکتا ہے اور تمام انچاس ہزار پلیٹس کو واپس لینے اور تبدیل کرنے پر اتفاق کیا گیا سی بی ایسے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ نئی لائسنس پلیٹوں کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تاہم اگر لائسنس پلیٹس ریڈرز کے ذریعے اگر کوئی پلیٹس پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اسے افسر کی جانب سے پڑھا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مندوں کے ماں بین دسوہ مبایسہ ہونے جا رہا ہے گزشتہ نو مبایسوں میں اٹھتر سالہ سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں سب سے آگے ہیں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار بننے کے خواہش مندوں کے درمیان دسوہ مبایسہ ہونے جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مندوں کے ماں بین دسوہ مبایسہ ہونے جا رہا ہے گزشتہ نو مبایسوں میں اٹھتر سالہ سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں سب سے آگے ہیں سینیٹر برنی سینڈرز کو دیموکریٹ پارٹی کے پینتالیس ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہوگی جبکہ صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مند پیٹ پیٹی جیج کو اب تک پچیس ڈیلیگیشن کی حمایت مل سکتی ہے سابق نائف صدر جو بائیڈن سترہ ڈیلیگیٹس کے ساتھ فیرس میتی سے نمبر پر ہیں دوسری طرف دیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مندوں کی تعداد پچیس سے کم ہو کر آٹھ رہ گئی امریکی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ایک بات پھر روسی مداخلت کی خبریں سرخیوں میں ہیں برنی سینڈرز نے کالیپورنیا میں مہم کے دوران تزدیق کی کہ انہیں ایک ماہ قبل امریکی حکام کی جانت سے بریفنگ دی گئی تھی کہ روس ان کی مہم میں مدد کی کوشش کر رہا ہے ہمیں بتا گیا ہے کہ روس یدیگن ممالک مہم میں مداخلت کر رہے ہیں برنی سینڈرز نے واضح کیا کہ روس کے لیے میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ امریکی انتخابات سے دور رہے ترجمان امریکی وزارت خارج نے شام میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں اور عملاق کے نقصان پر موجودہ صورتحال کو بترین انسانی علمیہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ روس اور ایران شام میں شہری علاقوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی وزارت خارجوں کی ترجمان مورگن اور ٹیگس نے عالمی خبرسائے دارے کے مطابق عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان امریکی وزارت خارجوں نے شام میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں اور عملاق کے نقصان پر موجودہ صورتحال کو بترین انسانی علمیہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ روس اور ایران شام میں شہری علاقوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے ترجمان وزارت خارجوں نے مزید کہا کہ شام میں برسوں سے جاری بہران کا حل فوج کشی نہیں بلکہ سیاسی ہونا چاہیے اور اب یہ بہران سنگین تر ہوتا چاہ رہا ہے جبکہ ترکی بھی دوبارہ اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے ترکی میں امریکی الچی صورتحال سے نمٹنے کے نئے مستعد ہیں تاہم مصبت نتائج کے لیے روس اور ایران کو اپنی مہمات کم کرنا ہوں گی واضح رہے کہ شام میں دائش کے آخری ٹکانے ادلب میں روس کے فضائی اور شامی فوج کے زمینی حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ ایران کے حمایتی آفتہ جتے بھی برسرے پیکار ہیں تاہم اس دوران شامی اور ترکی فوج کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئیں جس میں دونوں جانب سے جانی نقصان ہوا ہے جرمنی سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں جرمنی کے صوبے ہیکس کے علاقے میں فوک مارزن میں حجوم پر کار چڑھانے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بچوں سمیتی سفراز زخمی ہو گئے جبکہ پولس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جرمنی کے صوبے ہیکس میں کارنیول پریٹ کے دوران ایک شخص نے کار حجوم پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں تیس افراز زخمی ہو گئے جرمنی کے صوبے ہیکس کے علاقے فوک مارزن میں حجوم پر کار چڑھانے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بچوں سمیتی سفراز زخمی ہو گئے جبکہ پولس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ انتیس سالہ کا ڈرابر جرمن شہری ہے جس سے تفتیش کی جوا رہی ہے اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا حجوم پر کار چڑھانے کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی واقعے کے بعد سوبے ہیکس میں تمام کارنیول کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں دیلی سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں دیلی میں جگہ جگہ اور گلی گلی ہنگا میں چھڑ گئے کیا گیا امریکی صدر ڈانر ٹرم کے دورے کے موقع پر بھارتی پولس اور انتہا پسند ہندووں کے مسلمانوں پر بدترین تشدد کے نتیجے میں سات افراد جواں بحق ہو گئے پولس کی سرپرستی میں بی جے پی کے رہنماؤں اور انتہا پسند ہندووں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیلی میں متنازع شہریت قانون کے خلاف فورم اندھرنے پر بیٹھے مظاہرین پر بھارتی پولس کی سرپرستی میں مسلمان مظاہرین پر بدترین تشدد کیا گیا ہنگاموں میں سات افراد جواں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے جبکہ سیکھڑوں دکانے اور املاک نظر آتش کر دی گئیں ان واقعات کی درجنوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی پولس کے سامنے چلن لاشے پڑی ہیں جبکہ پولس حلکار دم توڑتے مسلم نوجوانوں کو مارتے ہوئے ان سے جیشری رام کے نعرے لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں حملہ آور ہندووں نے مسلم مخالف متناظر قانون کے خلاف اتجاج کرنے والے افراد کا شامیانہ اکھار پھینکا اور بے بانگے دہل کہا کہ انہیں پولس کی مدد حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوریو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV موسیقی موسیقی